انشورنس تو بہت ساری کمپنیاں دے رہی ہیں بلکل اس میں بڑے بڑے نام ہیں بلکل بڑے بڑے لالوں کے نام ہیں بلکل لائی سی سے ڈیفرنٹ کیوں ہے یہ لائی سی کے پاس ایک ایسی چیز ہے نا جو پرائیوٹ انشورنس کے پاس نہیں ہے اوکے انفیکٹ کی بینک کے پاس بھی نہیں ہے بینک کے پاس ہے لیکن کچھ لیمٹ تک اب اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ وہ چیز ہے کیا وہ ہے سوبرن گرنٹی ہاں بہت دوستو آ چکے ہیں ہم نیو اپیسوڈ کے ساتھ اور آج کا اپیسوڈ کافی اچھا ہونے والا ہے میرے خیال سے یہ چیزیں بہت عام لوگوں کو پتہ ہیں کہ اگر میں سڑک پہ باہر نکلا ہوں اور گھر نہ پہنچوں تو دکھت آ سکتی ہے فیملی میں روش آ سکتا ہے ٹینچن آ سکتی ہے تو پھر بھی ہم اس کے اوپر کام نہیں کرتے کیا بات ہے کیوں نہیں کرتے ایک بیمہ اگر آپ نے کرایا ہو تو آپ کی فیملی کو سیو کر سکتا ہے ایک بیمہ اگر آپ نے کرایا ہو تو آپ کے بچے بھوکے نہیں مریں گے ایک بیمہ اگر آپ نے کرایا ہو تو آپ زندگی سے لڑ سکتے ہو ایک بیمہ اگر آپ نے کرایا ہو تو موت کو دھوکہ دے سکتے ہو ایک بیمہ اگر آپ نے کرایا ہو تو آپ کی بائیف جو ہے وہ خوشحال زندگی جی سکتی ہے میں آج بھی موکی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیب کمار سر راجیب کمار سر کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ لائی سی کے ایک چھوٹے سے ایجنٹ ہے لیکن کام بڑا ہے ایجنٹ چھوٹے ہیں کام بڑا ہے کام کیوں بڑا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو زندگی سے لڑنے کی حمد دیتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا لیکن بینا پیسے کے بھی کچھ نہیں ہوتا تو راجیب جی سے آج اسی بات پر چرچہ ہوگی سر مجھے تو سب سے پہلے یہ ہی جاننا ہے بیما لائی سی یہ سب کافی پرانی باتیں ہیں اور عام لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتا ہے مگر جو نہیں پتا وہ باتیں یہ ہیں کی اس کا بینیفٹ اتنا زیادہ یا پھر ہے بھی ہے کی نہیں ہے بلکل سر بینیفٹ ہے لیکن بینیفٹ آپ تب ہی لے سکتے ہیں جب آپ کو اس چیز کے بارے میں جانکاری ہوں اور جانکاری ہمیں تب ملے گی جب ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے فارکزمپل میں ایک ایک ایکسامپل دینا جاؤں گا ہم آج کی زمانے میں گاڑی ہر کسی کے پاس ہے چھوٹے سے چھوٹے ویکتی کے پاس گاڑی ہے اب کوئی ایک پرسن بائیک خریدتا ہے وہ جاتا ہے ایجنسی میں اب ایجنسی بائیک لینے کے لیے جاتا ہے بائیک کی کاسٹ ہے ایک لاکھ روپے انکلوڈنگ بیما اب جو وہاں کے جو کاری کرتا رہتے ہیں وہ بیما کے وارے میں اس بندے کو موٹیویٹ اتنا کرتے ہیں کہ وہ بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اس بیما کے مجھے فائدے کیا ہیں اور وہ بندہ وہ لاکھ روپے کی بائیک جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھئی اس بیما کا مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے اور یہ بیما مجھے کہاں پر کیسے سیو کرے گا تو یہی چیز ہے نالج ہونا بہت ضروری ہے اور افبائیں جو ہیں وہ کافی زیادہ میں کہتا ہوں کہ بری چیزوں کا پرباب زیادہ رہتا ہے اور اچھی چیزوں کا کم بیما جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے اوپر افبائوں کا پرباب جو ہیں وہ زیادہ ہو گیا ہے آج کے ٹائم میں اوکے بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے مجھے جاننا یہ بھی ہے کہ اگر میں آج ایک بیما کراتا ہوں بلکل ہیلتھ کا کراتا ہوں اور میں کل ہی کسی بیماری سے گرسیت ہو جاتا ہوں ایسی بیماری جس کا علاج بہت موٹا پیسہ مانگتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ میرے کو کتنے موٹے پیسے کی لائی سی یا انچورنس کرانا پڑے گا دیکھیں لائی سی جو ہے ابھی تو فیلحال ہیلتھ میں ڈیل کرتی نہیں ہے لیکن وہ آنے والے ٹائم میں ہیلتھ میں بھی ڈیل کرے گی کیونکہ لائی سی جو ہے وہ جیون بیما میں ڈیل کرتی ہے آج کے ٹائم پہ لائیف سیویں ہاں لائیف سیویں اب لائیف سیویں میں جو ڈیل کرتی ہے اس میں کیا رہتا ہے جو رسکور لوگوں کو ملتا ہے وہ کافی زیادہ ایفیکٹی ملتا ہے اور ایفیکٹیو اس طریقے سے ہے اب لوگوں کے ڈیمانڈ زیادہ یہ رہتی ہے کہ وہی پندرہ سال کس نے دیکھے بیس سال کس نے دیکھے تو ان کو میرا یہی میسیج ہے نہیں دیکھے تب ہی تو بیما ہے possibility تو ہے کہ ہم بیس سال جییں گے چالیس سال جییں گے لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ جتنا جینا جروری ہے اتنا بیما جروری ہے کیونکہ زندگی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے دن با دن فاسٹ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یوں کہہ لو کہ ہمیں ایک ٹائم اپنے لئے نکالنا بہت مشکل ہے تو اسی فاسٹس جندگی میں ایک بیما جو ہے یہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سیف کرتا ہے اور ہماری فیملی کو سیف کرتا ہے ماندی جی ہم گھر سے کام کرنے کے لئے نکلتے ہیں میں کسی کے ایزمپل نہیں دیتا میں خود کی ایزمپل دے رہا ہوں میں گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں میں صبح نکلتا ہوں کام پہ شام کو کسی کارن ونش میں گھر نہیں پہنچتا میرے پیچھے پانچ یا چھے میمبر کھانے والے ہیں بائی چانس مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ جو پانچ یا چھے میمبر ہیں وہ ایک دم ہڑ وڑا جائیں گے ہڑ وڑائیں گے کیوں کیونکہ میں اکیلا کمانے والا ہوں اور وہ ٹینشن میں آ جائیں گے ڈپریشن میں آ جائیں گے کہ بھئی اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے فردر تو ہمارا کیا ہوگا تو آج کی ڈیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ 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 لیکن پیسے کے بینا بھی زندگی نہیں ہے پیسے کے بینا بھی زندگی نہیں ہے اور اگر ہمیں آج کی ڈیٹ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے یا ہم یوں کہلیں کہ ہمارے بچوں کو بھیگ مانگنی پڑے تو کیسا لگے گا لیکن آپ نے بات تو اچھی کہی لیکن میں نے بہت بار یہاں سا سنا ہو گیا کہ جب ہم ان کا کلیم کرواتے ہیں تو بہت زیادہ دکت آتی ہے اس پر آپ کیا گئیں گے نہیں دکت دکت تو آنی نہیں چاہیے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں تو دکت کوئی نہیں ہے ہاں آج کے کیونکہ ابھی آن لین سسٹم سارا ہو چکا ہے پہلے اس چیز میں دکت آتی تھی کیونکہ آف لین سسٹم تھا سارا کبھی آپ کو کہیں جانا پڑ رہا ہے کبھی کوئی فارمیلٹی کبھی آج کل تو منٹو کا کام ہو گیا ہے پولسی کرنا بھی کیونکہ آن لین سارا سسٹم ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن آن لین رہتی ہے آپ گھر بھیٹے تک کلیم کروا سکتے ہیں اپنا بلکھول اور آنے والے ٹائم میں LIC جو ہے ان چیزوں کے اوپر ورک کر رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ اور اضافہ ہوگا ان چیزوں میں تاکہ LIC کے جو کسٹمر ہے ان کو کوئی بھی دکت جو ہے وہ LIC کے لیٹر نہ آئے اوکے یہ تو ہو گئی کسٹمر کے بات ہم تھوڑی سی ایجنٹس کی بات کر لیں تو اگر کوئی ویکتی ایجنٹ بننا چاہتا ہے اس میں تو اس کو ایک چھوٹا سا فارمل اگزام دینا پڑتا ہے جتنا میں نے سنا ہوا ہے بلکل آفٹر اس کے بعد اس کو سیلری ایلاؤٹ ہوتی ہے کی کمیشن ایلاؤٹ ہوتی ہے دیکھئے LIC کو تو کمیشن جو LIC ایجنٹ بنتا ہے اس کو کمیشن ایلاؤٹ ہوتی ہے اوکے ٹھیک ہے تو سیلری تو اس میں انکلوڈ نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے LIC اس میں بھی اضافہ کر رہی ہے اس میں بھی ایجنٹس کے بارے میں سوچ رہی ہے سیلری کا لیکن اس کی کنڈیشنز رہتی ہیں اس کی کچھ کنڈیشنز رہتی ہیں کہ بھئی ہمیں اتنا کام منتلی کرنا ہے تو ہی ہمیں وہ سیلری جو ہے وہ مل پائے گی اوکے یعنی کہ وہ آپ کو ٹارگٹ دے گی بلکل اور وہ دن کرنے بڑھتے وہ دن کرنے بڑھتے اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے بائی دو بھی میں ایک ایجنٹ سے اپنا ایک بھیما کرواتا ہوں بلکل اور وہ سال دو سال کے بعد وہ ایجنٹ اس کام کو شوڑ دیتا ہے بلکل تو میرا بھیما سیکیور ہے بلکل آپ کا بھیما سیکیور ہے اس کی زمیداری لیتی ہے اوکے اور لیسی کے اوپر ایجنٹ کے اوپر ایک development officer ہوتا ہے وہ اس کی زمیداری لیتا ہے اگر وہ بھی نہ رہے تو لیکن 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 جو اپنے کسٹمر کے پرتی ایک commitment رہتی ہے اس میں downfall نہیں آتھا اوکے وہ commitment جو ہے وہ commitment رہتی ہے ہاں commitment تب ٹوٹتی ہے جب لیکن 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 15 سال آپ کو بیما پے کرنا ہے اور اگلے 6 سال آپ کو گیپ رہے گا یعنی 21 سال میں آپ کی policy چور رہے گی کیونکہ پرانے ٹائم میں long term کی policy وہ چلتی آ رہی تو وہ long term کی policy کیونکہ پرانے ٹائم میں لوگ کی criteria زیادہ رہتا تھا لوگ 70 سال 100 سال جیتے آج کے ٹائم میں ایسا نہیں اسی لیے اس چیز کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ terms رکھی گئی تھی لیکن ابھی الائیسی ان چیزوں میں اضافہ کر رہی ہے شورٹ term پلان جو ہے کسٹمر کے لیے لے کے آ رہی ہے جو کی کسٹمر کی ایک ڈیمانڈ رہتی ہے تو نیو پلان جو ایسی نے 2024 میں ایک فیبریل میں لانچ کیا ہے میوچ فن کا تو وہ پلان کافی زیادہ لوگ بائے بھی کر رہے ہیں اور اچھا پلان ہے لوگ کو پسند بھی آ رہا اچھے یہ پلان سے میرے کوئی یاد آ گیا کی آپ نے خودی بتا دیا لیکن یہ جو long term میں ہم بیمیز کروارے ہیں انشورنس کروارے ہیں ان کا benefit تو بیسلی ہے بلکل ہے لیکن بائی دو ایک بندہ کہے کہ پندرہ سال کے لئے پیسہ سیکیور کرنا ہے تو اس کو ریٹرن کتنا ملتا ہے دیکھو ریٹرن ہر پالسی کا الگ الگ ریٹرن ہے مطلب کتنی پرسنٹیج ہوتی اس میں پرسنٹیج کا کوئی رہتا نہیں ہے لیکن اس میں long term کے اوپر ہی رہتا ہے کیونکہ وہ رہتا ہے ہم LIC میں کتنا انویسٹ کر رہے ہماری انکم کے حساب سے بائی ایک بیکتی ہے جو ہر مہینے ہزار روپے انویسٹ کر رہے تو اس کو کتنا ریٹرن ملے گا آفٹر 21 years ہزار روپے اگر بندہ انویسٹ کر رہا ہر ایک پلان کے ایک جیون لاب پلان آگر ہم اس 21 years میں ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں 15 years ہم پی کر رہے ہیں 15 years اگر ہم پی کر رہے ہیں 180 کے اس پاس ہم نے انویسٹ کیا ریسکور ریسکور کیسی طرح دیتی ہے مان لیجیے کہ ہم نے بیمہ لیا دو سال پہ کیا تین سال پہ کیا ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے کریٹیکل ایک کشت دی ہے دو کشتیں دی ہیں چار کشتیں دی ہیں کتنی ہماری پولیسی چلی ہے اگر کنڈیشن رہتی ہے ایکسیڈنٹ کی تو ایکسیڈنٹ کنڈیشن میں اس کا ڈبل ہو جاتا ہے یعنی چار لاک روپی ہو جاتا ہے چار چاہے ہم نے ایک کشت دی بلکل یہ تو ہو گئی بیمے کی بات دوسری کنڈیشن یہ رہتی کہ اگر بندہ سروائیو کر رہا ہے اگر بندہ سروائیو کر رہا ہے 21 years تو last میں اس کو ریٹرن مل رہا ہے ساڑھے چار لاک روپی جو کی آپ میں ایک جیسے آپ کو ایکزامپل دی ہم بائک خریدتے ہیں اس میں ہمیں تیس ہزار روپی کا انکلوڈنگ بیما سے مانگ بھی نہیں سکتے وہ جو بیما ہے وہ آپ کی سیکیوریٹی کے لئے نہیں بائک کی سیکیوریٹی کے لئے بائک کی سیکیوریٹی کے لئے کی بائی چانس ایکسیڈنٹ ہو گیا جب بائک آپ کی ٹوٹ گئی تو اجنسی جو آپ کے ریپیر کر کے دیگی کچھ بھی کر کے دیگی پلس بیما ہے بندہ کلیم کرتا ہے کوٹ میں اور کوٹ جو ہے وہ پچاس لاکھ رویے کے ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے اگر تو ہم میڈل کلاس فیملی سے تو ہم تو مر گئی چلو بات کلیر ہوگی کہ عام چیز نہیں ہے یعنی کہ اگر ہمیں بائی دو تیس ہمارے 50 لاکھ میں کنورٹ ہو رہے بی ٹائم میں تو ہمارے لیے عام میڈل کلاس فیملی کے لیے بہت بڑی بات ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ ایک پہلے میں نے ویڈیو ڈالا تھا اس میں بتایا تھا کہ سوورن گرنٹی ایکچول میں ہوتی کیا ہے تو میں بتا دوں کہ سوورن گرنٹی ہے کیا اور وہ لائس کے پاس ہی کیوں ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے لائس کو باقی کمپنی کو نہیں دی دیکھیں اس کے اوپر میں بات کروں تو آج کی ریٹ میں ہم دیکھیں ہمارا پیسہ یا تو بینک میں رکھتے ہیں یا پھر ہم کوئی انشورنس بگر رہتا ہے گھر تو ہم رکھ نہیں سکتے کیونکہ جب سے نوڑ بندی کا ہو ہے تب سے تو ویسے بھی لوگ ڈرے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یا تو بینک میں رکھتے ہیں یا انشورنس سیکٹر میں لگتے ہیں تو مان لیجئے کہ ہم نے بینک میں پیسہ رکھا بینک میں گھٹے میں چلا گیا بینک میں آگ لگ گئی سنامی آگ کچھ بھی ہوا تو ہمارے پیسے کا کیا ہوگا ہمیں وہ پیسہ کون دے گا ہم اس چیز کو سوچتے نہیں ہے نہ کبھی ہم نے سوچا اب وہ جو پیسہ ہے وہ ہمیں بینک دے گا لیکن کچھ لیمٹ تک دے گا مال ہمارا ایک کروڑ کیوں نہ پڑ آگ تو دوسری طرف میں بات کروں لائی سی کی تو لائی سی میں کیا ہے لائی سی کے پاس جو سوورن گرنٹی ہے وہ گورنمنٹ آف ہنڈیا لائی سی کو پی کرتی ہے اور وہ نردھارت یہ چیزیں کرتی ہے کہ بھئی اگر بندے کا ایک کروڑ لائی میں invest ہوا ہے وہ ایک کروڑ پلس اس کے اوپر جتنی policy چلی ہے اس کے اوپر جتنا bonus بنتا ہے وہ کون پی کرے گ گورنمنٹ آف انڈیا پی کرے گی اگر لائی سی گھاٹے میں جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کل کو اور وہ 5% حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پی کرتی ہے اوکی یہی کارن ہے کہ لائی کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک سیکیورٹی دیتی ہے جس کا نام ہے سوور آف گرانٹی جو صرف اور صرف لائی سی کے پاس نا کی آدھر انشورنس کے پاس بلکی بلکل کیونکہ کافی ٹائم سے کسٹمر جو ہے وہ ڈیمانڈ میں تھے کی وہ اتنے زیادہ لانگ ٹرم پلان ہے جہاں کسٹمر کی ڈیمانڈ رہی کی بھی شورٹ ٹرم پلان لے کے آئی ہے تو حالی میں 2024 میں فیبری میں لائی چیز کے اوپر ورک آٹ کیا کسٹمر اس کو لے بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس پلان میں ہم ایک چیز ملتی ہے وہ ہے پارشل ویڈراؤ کا آپشن پارشل ویڈراؤ جی پارشل ویڈراؤ کیا ہوتا ہے کی مان لی جی ہم نے لائی سی میں پیسہ انویسٹ کر رہا لائی سی میں یعنی کہ اس پالیسی کا لائکنگ پیریڈ ہے وہ پانچ سال ہے جی باقی ادر پالیسی میں بات کروں تو کسی کا دس سال ہے کسی کا پندرہ سال ہے اس طریقے کا لائکنگ پیریڈ رہتا تھا اس کے پہلے اگر ہم پالیسی کو تو ہمیں نقصان جھلنا پڑتا ہمارا پیسہ کٹے گا نہیں اس میں کوئی مائنس نہیں ہے کیونکہ یہ پیسہ میوچیل فنڈ میں انویسٹ ہوتا ہے اس میں مینیمم گروہ رہتی ہے وہ 12% رہتی ہے اس سے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے باقی ہماری اپنی کیپیبلٹی ہے کہ ہمیں اس کو سات سال رکھیں آٹ سال رکھیں دس سال رکھیں یعنی کہ اگر ہم زیادہ دی رکھتے ہیں تو زیادہ ریٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بائی دو ہمیں ضرور پڑتی ہے دو لاک روپے کی تو میں پانچ سال بات دو لاک روپے بڑھ کر سکتا ہوں باقی کا پیسہ انویسٹ رہنے دیتا ہوں اس کے اوپر مجھے ملتا رہے اچھے یوت کو کیا بینی فیٹ ہے اس چیز سے ہم مان لیتے ہیں کی میں ہوں میں اپنا انشورنس کروانا ہے پندرہ سال کے لئے اگر میں کوئی پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اور مجھے اس کے بعد ساڑھے چار لاکھ جیسے آپ نے کہا اکیس سال کے بعد ساڑھے چار لاکھ روپے ملیں گے آج کے ساڑھے چار لاکھ میں اور اکیس سال کے ساڑھے چار لاکھ میں بہت جمین آسمان کا فرق ہے تو اس پیسے کو سیو کرنے کا مجھے کیا بینیفیٹ دیکھئے بینیفیٹ تو مان لیجئے کہ اکیس سال بعد اس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی لیکن وہ کہتے ہے نا کہ اگر زورت کے ٹائم بندے کو دس سرپے مل جائے دوپتے ہوئے تنکے کا سہار ٹھیک ہے آپ نے صحیح بولا دوپتے ہو کہ جب تنکے کا ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ بینک آپ کی جیب میں ایٹی ایم آپ کے پاس ہے کریڈ کارڈ گوگل پہ پہ پی ٹی ایم کہاں پیسہ سیو کرو گے بات تو صحیح کہاں پیسہ سیو کرو گے آج کل تو یوں ہو گیا کہ اگر ایک روپے کی ٹوفی لینی ہو نا یہ سکینر کرتے ہیں تو ایک روپے اگر ہم کاؤنٹنگ میں کریں تو کیا بچے گا لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک لاکنگ پیریڈ رہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم پیسہ ویڈراؤ کری نہیں سکتے اگر ہم کریں گے ہمارے پاس option نقصان ہوگا تو نقصان تو چاہیں گے نہیں ایک تو ہمیں بیما مل رہا ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی گھٹ نہ گھٹ ہے تو security مل رہی ہے اور security کے ساتھ last میں ہمیں return بھی بھلے اس کی value نہ ہو لیکن اس کی value ہے بھی چونکہ چار پانچ لاک روپے چھوٹا موٹا ماؤنٹن رہتا آج میں دیکھتا اپنا حساب لگایا تھا جیسی کہ آپ نے google pay credit card کی بات کری تو میں 1 3 ڈیز میں جی آہ 19 ھنڈر کی شاپنگ کر دی تھی اور کوئی ایسی لیگل شاپنگ نہیں گرہی تھی جو میری یوسفل صرف ایسے 50 روپے 60 روپے 80 روپے اس طریقے سے حساب لگایا 3 ڈیز کا 1900 کے آس پاس کی شاپنگ کر دی تو سیبنگ تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتی سیبنگ ہوتی تھی پرانے زمانے ہوتی جب یہ credit card نہیں تھی ڈیویڈ گار نہیں تھا گوگل پے نہیں تھے لوگ کو پتا یار پاس بک لے کے جائیں گے بینک کھیں سے بھی چاہے کہ اس سے فون کریں گے بھائی ساب 500 پہ ڈالنا میرے گوگل پے میں وہ اندھر ڈالے گا ہم وہ چیز خریدیں گے ادھر بھی ادھار ہو گئے اور ہمارے پیسے بھی چلے گی تو یہ ساری باتیں تھی جو کی لائی سی انشورنس کے بارے اگر گھر میں ایسی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے جس پہ خطرہ محسوس ہو سکتا ہے اس کو بہت بڑی چیز ہے اب ہم نے ایک فلم دیکھ تھی باتی گل میٹر چالو تو اس میں بھی انشورنس کا مہتب دکھائی گیا تھا ایک فلم ہے او ام جی اس میں بھی ہمیں انشورنس کا مہتب دکھایا گیا تھا تو انشورنس بہت بڑی چیز ہے عام چیز نہیں ہے میں عام لوگوں سے پرسنل میڈل کلاس لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک باری اپنا انشورنس ضرور کروائیں لائیف کروائیں ہیلتھ کروائیں اپنے بچوں کو کلیر کیا بلکل سو نیکسٹ ویڈیو کے لئے تیار رہیں آپ کو ملتی رہیں اچھے اچھے اپیسوڈ ہم دیتے رہیں پورڈ کے اپنے پلس کے اوپر ہمیں کر لیں سبسکرائب کیونکہ پیسہ نہیں لگتا ہے تنیو شکریہ جائے دیتے